اسلام علیکم سٹوڈینٹس جو question given ہوں گے اس کو ہم نے دو طرح سے proof کرنا ہے جب ہمیں angle 30 degree لیں گے تب ہی left to right side کو equal proof کرنا ہے اور پھر جب angle ہم 45 degree لیں گے تب ہی ہم نے left to right side کو equal proof کرنا ہے ہم پہلا case لیتے ہیں جب angle ہمارے پاس 30 degree ہوگا یہ ہمارے پاس آجے گا 2 sin 30 degree cos 30 degree آجے گا اور یہ ہمارے پاس آجے گا sin 30 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے 60 degree is equal to آجے گا 2 sin 30 degree cos 30 degree آجے گا sin 60 degree کی value ہمارے پاس ہے 3 square root by 2 is equal to آجے گا یہ 2 constant ہے as it is آجے گا sin 30 کی value ہمارے پاس 1 by 2 ہے cos 30 کی value ہمارے پاس 3 square root by 2 ہے یہ 2 کے ساتھ 2 cancel ہو جائے گا یہ ہمارے پاس آجے گا 3 square root by 2 is equal to آجے گا 3 square root by 2 تو اس کا مطلب ہے ہماری left side اور right hand side جہے وہ equal proof ہو گئی ہے اب ہم case number 2 لیتے ہیں جب ہمارے پاس angle 45 degree ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آجے گا sin 2 into 45 degree is equal to آجے گا 2 sin 45 cos 45 آجے گا جب ہم 2 کو 45 سے multiply کریں گے تو ہمارا result آجے گا sin 90 degree is equal to آجے گا 2 sin 45 degree cos 45 degree sin 91 کے برابر ہوتا ہے یہ 2 constant ایسے آجے گا sin 45 کی value ہے 1 over 2 square root cos 45 کی value بھی 1 over 2 square root ہوتی ہے یہ 1 آجے گا یہ 2 constant ویسے آجے گا یہ square root 2 یہ بھی square root 2 ہے دونوں کو multiply کریں گے وہ 2 کا square root اور 7 square آجے گا بس میں cancel ہو کے ہمارا answer آجے گا 2 by 2 یہ دونوں کو divide کریں گے تو 1 is equal to 1 آجے گا اس کا مطلب ہے ہماری left hand side اور right hand side بلکل equal آئی ہے question number 3 کے دو اور parts ہمارے smart slip بس میں شامل ہیں ایک part number second ہے ایک part number third ہے یہ بلکل آسان ہے یہ آپ لوگوں نے خود solve کرنے ہیں بلکل سیمی اس سوال کی طرح ہم اس میں دو cases لیں گے جب angle ہم 30 degree لیں گے تب ہی اس کو proof کریں گے اور جب ہم angle 45 degree لیں گے تب ہی ان کی left and right side دونوں آپس میں equal proof ہوں گی وہ ہم نے ثابت کرنی ہے یہ دونوں parts آپ لوگوں نے خود solve کرنے ہیں اب next ہمار پاس question number 4 ہے اس میں ہمیں وہ کہتا ہے کہ find x x کی value ہم نے find out کرنی ہے جبکہ یہ اس نے ہمیں ایک relationship دی ہوئی ہے کہ tangent square 45 degree minus cos square 60 degree is equal to ہے x sin 45 degree cos 45 degree and tangent 60 degree ہے tangent 45 کی value 1 ہوتی ہے تو یہ 1 کا square آجھے گا cos 60 کی value 1 by 2 ہوتی ہے تو یہ 1 by 2 کا square آجھے گا is equal to یہ x ہے as it is آجھے گا sin 45 کی value 1 by 2 cos 45 کی value 1 by 2 square root آجھے گی ساتھ میں ہمارے پاس آجھے گا 3 کا square root یہ ہمارے پاس آجھے گا 1 minus کے 1 by 4 is equal to آجھے گا x dot میں 3 square root over میں ہمارے پاس 2 آجھے گا کیونکہ یہ بھی square root ہے یہ بھی square root square کے ساتھ cancel ہو کے 2 آجھیں گے یہاں پر ہم 4LC ملیں گے تو آجھے گا 4 minus 1 over میں 4 آجھے گا is equal to x into 3 square root by 2 آجھے گا اگلے سٹیپ میں اس کو simplify کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آجھے گا 3 by 4 is equal to آجھے گا x multiply by 3 square root by 2 آجھے گا اگلے سٹیپ میں ہم نے x کی value find کرنی ہے یہ value یہاں جا کر reciprocal ہو جائے گی تو یہ آجھے گا 3 by 4 یہاں پر آجھے گا 2 over میں 3 square root is equal to x آجھے گا یہ 2 کو 4 کے ساتھ cancel کریں گے تو باقی 2 پہ آجھے گا اوپر ہمارے پاس آجھے گا 3 over میں 2 into 3 کا square root is equal to x آجھے گا ہمارے پاس denominator کے اندر square root آ رہا ہے ہم اس کو rationalize کریں گے 3 square root کے ساتھ multiple and divide کریں گے اس کو simplify کریں گے تو ہمارا result آجھے گا 3 کا square root over میں 2 is equal to x ہے تو یہ x کا required answer آجھے گا اس طرح سے ہماری exercise 9.3 ہے وہ complete ہوئی اب ہم exercise 9.4 کو start کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے simplify کرنا ہے یہ exercise 9.4 ہے یہ بڑی important ہے اس میں سے mostly ایک long question آپ کے exam میں آتا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اس میں جو ہمارے smart levels کے مطابق questions ہوں گے انہی کو ہم solve کریں گے question number 2 ہمارے پاس ہے secant theta cosecant theta multiple by sine theta multiple by cos theta is equal to 1 ہے ہم اس میں left hand side لیتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے secant theta cosecant theta multiple by sine theta multiple by cos theta secant theta کی value 1 by cos theta کیونکہ secant اور cos ایک دوسرے کے ریسی provokal ہیں تو ہم secant کی جگہ پوٹ کریں گے 1 over میں cos multiply جو cosecant theta تھا وہ sign کر ایسی provokal ہوتا ہے تو یہاں چاہے گا 1 over میں sin theta multiply بھی sin theta ساتھ میں cos theta آجھے گا اس sin theta کے ساتھ یہ sin theta cancel cos theta کے ساتھ یہ cos theta cancel ہمارا answer 1 آجھے گا اور یہ ہی ہماری required جو ہے وہ right hand side تھی اب اس کے بعد ہمارے پاس question number 4 ہے ہم اس کو simplify کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے cosecant theta plus tangent theta secant theta is equal to ہمارے پاس ہے cosecant theta اور secant square theta ہے ہم اس کی left hand side لیتے ہیں cosecant theta plus ہمارے پاس آجھے گا tangent theta multiply by secant theta cosecant کو لکھیں گے تو 1 over میں sin theta آجھے گا plus لکھیں گے tangent ہمارے پاس برابر ہوتا ہے sin theta over میں cos theta اور secant کی value ہوتی ہے 1 over میں cos theta یہ آجھے گا 1 over میں sin theta plus آجھے گا sin theta یہ cos کے ساتھ cos multiply بھی cos square theta آجھے گا نیچے ہم اب english tab میں اس کا LC میں لیتے ہیں اور LC میں یہ دونوں functions آجھیں گے sin theta multiply by cos square theta اس sin theta کو اس پر divide کریں گے باقی cos square ہمارا آجھے گا cos square theta کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجھے گا cos square theta یہاں cos square اس پر divide کریں گے یہ cancel ہو جائے گا باقی صرف sin theta بچے گا sin theta کو جب sin theta سے multiply کریں گے تو وہ sin square theta آجھے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس آرہا ہے cos square theta plus sin square theta یہ trigonometric identity ہے اور یہ one کے برابر ہوتی ہے تو یہ آجھے گا one over میں sin theta multiply by cos square theta آجھے گا اگلے step میں ہم نے right hand بنانے کے لیے اس کو کچھ یوں لکھتے ہیں one over میں sin theta multiply by one over میں cos square theta one over sin theta برابر ہوتا ہے cosecant theta جبکہ one over cos square theta برابر ہوتا ہے sequence square theta کے اور یہ required ہماری right hand side تھی ہم نے اس کو simplify کیا اب اس کے بعد ہمارے پاس question number 5 ہے اچھے یہ بھی دھیان رکھیں بیٹا کہ ہم لوگ جب ان questions کو solve کریں گے some time ایسا ہوگا کہ ہم اس کی left hand side کو لے کر right hand side بنائیں گے some time ایسا ہوگا کہ ہم left اور right side کو at the same time solve کر کے last پر دونوں sides کو equal proof کریں گے اور کچھ سوال ایسے بھی ہوں گے جن میں ہم right hand side لے کر left hand side کو بنائیں گے تو customer 5 میں ہم اس کی right hand side لیتے ہیں جو کہ مارے پاس ہے tangent square theta minus cos square theta ہے جب اس کو divide کریں گے باقی sin square theta بچے گے اس کے ساتھ multiply کریں گے تو وہ sin 4 theta آجائے گا minus sin square کو اس پر divide کریں گے cancel ہو جائے گا باقی cos square بچے گا cos square کو cos square سے multiply کریں گے تو cos کی power 4 theta آجائے گا اب اس کو ہم rationalize کر سکتے ہیں یا اس کو factorize بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے بھلا ہم نے اس کو یوں لکھا sin square theta minus cos square theta اور multiply sin square theta plus cos square theta ہے ہم نے اس کو یوں لکھا ہم نے یہاں پر a کی power 4 minus b کی power 4 is equal to ہے a square minus b square into ہمارے پاس ہے a square plus b square ہم نے وہ فارمولہ apply کیا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا sin square theta minus cos square theta into ہمارے پاس آجائے گا sin square theta plus cos square theta یہ ہمارے پاس trigonometric identity ہے اور یہ one کے برابر اگلے سٹیپ میں ہم اس کی جگہ one put کریں گے یہ ہمارے پاس آجائے گا into one آجائے گا over میں آجائے گا cos square theta multiply by sin square theta ہے اب ہم اس کو separate separate divide کرتے ہیں تو آجائے گا sin square theta over میں آجائے گا cos square theta multiply by sin square theta minus cos square theta over میں آجائے گا cos square theta multiply by sin square theta ہے یہ sin square theta اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا cos square theta یہاں cos square کے ساتھ cancel ہو جائے گا باقی بچے گا one over میں cos square theta minus one over میں sin square theta ہے one over cos square برابر ہوتا ہے second square theta کے برابر ہوتا ہے مائنس کے کوسیکنٹ سکیر تھیٹا اور یہ ہماری ریکوائیڈ جہا ہے وہ لیفٹ اینڈ سائیڈ آجے گے جس کو ہم نے پروف کرنا تھا جی بیٹا ہماری ایک سائز نائن پائنٹ فور کے قیسٹن مر فائیو تک ہم نے کر لی ہے ریمین ایک قیسٹن انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اوکے بیٹا اللہ حافظ